سبزہ اکتا ہے نمو کے دین پر ہوتا ہے پامال اس کو چھوڑ کر سوزے پیہم لالے کا قانون ہے جس کے باعث اس میں جولان خون ہے قطرہ دریہ وصل کے آئیں سے ذرہ سہرہ وصل کے آئیں سے باطنِ ہرشے کی قوت ہے یہی تو نے اس کو چھوڑ کر کیوں راہ لی آج اے آزادِ دستورِ قدیم بس پہن لے پھر وہی زنجیرِ سیم سختیہ آئیں کے قصے مت سنا خود پہ قائم رکھ حدودِ مصطفیٰ اللہ میں اقبال ان اشار میں لاؤ آف نیچر کے متعلق بھی بتا رہے ہیں کہ فطرت کے قانون کیا ہیں اور سبزہ جو ہے ہریالی جو ہے وہ بڑھتی ہے اور اس کا ایک نظام ہے پھرنے پھولنے کا تب ہی وہ اکتا ہے اگر وہ اس نظام کو فالو نہیں کرے گا تو پاؤں کے نیچے رون دیا جائے گا یعنی آپ نے بیج بونا ہے کھاٹ ڈالنی ہے پانی ڈالنا ہے تب ہی سبزہ ہو گئے گا اور when there is no gardener there is no garden کو تو کسی ان کو بیج ڈالنا ہوگا پانی ڈالنا ہوگا پھر دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں لالا یعنی جو گل ہے سرخ رنگ کا اس کا جو آئین ہے اور دستور ہے وہ مسلسل جلتے رہنا ہے یعنی سرخ رنگ کی طرف اشارہ ہے اس کی رگوں میں اس کا خون دوڑتا رہتا ہے تیسرے شعر میں علامہ اقبال یونیٹی کے مطالق بتا رہے ہیں اتحاد کے مطالق کہ مل جانے کے نظام کی بنا پر قطرے جو ہیں وہ دریہ کی شکر اختیار کر لیتے ہیں اور اسی ملاب کے دستور کی وجہ سے ذرہ جو ہے وہ سہرہ بن جاتا ہے ہر چیز کا جو باطن ہے ہر چیز کے اندر کسی نہ کسی آئین رول لوگ کی وجہ سے وہ مضبوط اور مستقم بنتا ہے تو اس کی پابندی اور فرما برداری کو کیوں پش میں ڈال دو کیوں غفلت بڑتو اے پرانے آئین اور دستور سے بے تعلق ملت کے لوگوں پھر سے وہی چاندری کی زنجیر پاؤں میں ڈال لو یعنی انٹیگریٹی آنسٹی امانداری محنت سچائی اللہ پہ یقین کرنا اللہ سے ڈرنا بندوں سے نہ ڈرنا یہی آئین ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا غریبوں کی مدد کرنا زکاة دینا اور آئین کی سختی کا گلہ شکوا نہ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ آئین اور دستور کے دائرے سے باہر نہ نکل نمو کے دین پر یعنی بڑھنے پھوننے کا آئین پرورش پانے کا دستور پامال کہتے ہیں پاؤں کے نیچے روندہ ہوا آئین وصل باہم مل جننے کا قانون دستور باطن ہر چیز کے اندر آئین کوئی کسی نہ کسی آئین سے مضبوط ہے زنجیر سیم چاندی کی زنجیر شکوہ سنج شکوہ شکایت کرنے والا حدود مصطفی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیں مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ آئین اور شریعت کا دائرہ